ایو نیوز ایش ڈی خبر سبکی ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں مرنخان صاحب کی تقریر کی تو وہ وہاں پہ بھی اپنا ایک رد عمل یعنی کہ ہر تقریر میں وہ اپنا دور آتے ہیں یعنی کہ اپوزیشنز کو وہ نشانہ ضرور بناتے ہیں چاہے مولانا فضل ایمان صاحب ہو یا چاہے نون لیگ ہو یا چاہے پیپس پالٹی ہو تو اس تقریر میں بھی وہ اپنے الفاظ میں وہ کہنا نہیں بھولے جو وہ آج سے کچھ سال پہلے کہتے آ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ پہلے جو کہتے ہیں انہوں نے تقریر کی وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ میں جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے میں کرسی کے لیے نہیں میں تبدیلی کے لیے یہاں پہ لڑ رہا ہوں میں کرسی کے لیے مجھے کوئی کرسی کی وہ نہیں ہے تو میں صرف جو بھی میری سٹرگلز ہیں جو بھی میری اس کی سوچ تھا میرے جو خواب ہیں وہ صرف میرا تبدیلی کے لیے ہیں اور اسے کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں پھر کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے اگر بات کرتے ہیں دو دن پہلے کی بات کر دیں تو وہاں پہ انہوں نے موٹر وے ہزارہ پہ جب ہزارہ موٹر وے پہ افتتاہ ہو رہا تو اس کے بعد پہلے بھی اپنے انہوں نے کافی کار کنان جو ان کی صاحبت تھی وہاں پہ جو بیڈک انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کس کوئی بھی پرسن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے اس کے اوپر اس طرح کی کوئی بیس نہیں کرے گا یا ان کو کوئ جاست میں نہیں یعنی اس کو انوال کیا جائے گی کیونکہ وہ تو ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ ہر بندہ بیمار ہو جاتے ہیں اور کسی کی بیماری کا کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ کون کس طریقے سے اور کتنا بیمار ہے تو عمران خان صاحب خود وہ اپنا بیانیاں شاید بھول چکے یہاں پہ اور انہوں نے خود وہ جا کے وہاں پہ ایک نشانہ بناتے ہیں وہاں پہ وہ انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف صاحب کو شاید لگتا ہے مجھے کہ لندن کی ہوا لگ چکی ہے یا پ پھر جو ہے وہ عوام کو بے وکف بنا کر یہاں سے چلے گئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ملاحظہ کریں جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بیماریاں پندرہ تو بیماریاں بتا دی ہیں ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائیبیٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکی دی پلیٹلٹس پلیٹلٹس بھی برے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لنڈن کی ہواہ لگی تو ٹھیک ہو گیا مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں ہارٹ ڈیزیز ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے کیٹری بھی ٹھیک نہیں ہے شگر بھی ہے اوپر سے پلیٹ لٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑیا میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے اور وہ جو جہاز تھا جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا وہ ایسا زبردست جہاز تھا عام آدھ بھی تنیا سے جاتے جی تو لگتا ہے یہاں سے عمران خان صاحب کے جو بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ خود ایک قسم کا چونہ لگا کے چلے گئے یہاں سے جس کو عمران خان صاحب جس میں خود کنفیوز ہو کے رہ گئے ہیں کہ اگر دو دن پہلے بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں عمران خان نواز شریف صاحب خود آرڈر جاری کیے گیا ان کو عدالت نے ان کو جانے کی جازہ تھی لیکن جب ائرپورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بلکل ہشاش مشاش ہو کے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے خود یہاں پہ کنفیوز ہوتے نظر آرہے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا یہ جو ان کے بارے میں بیان دیئے وہ شاید اب غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں تو ایک قسم کی بات تو یہاں پہ یہ بھی آتی ہے نا کہ نواز شریف صاحب جب جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر جہاز کی جو ان کی تصویریں اندرونی جو تصویریں آتی ہیں وہاں پہ وہ بلکل سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نظر نہیں آرہا یعنی کہ بیمار جو ہوتا ہے وہ ایک اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب اتنا اس پہ اخراجات کر کے اتنی اس پہ سٹرگلز کر کے اس کو باہر لے جائے جاتا ہے باہر جانے کے لئے بیمار جو ہے وہ اتنی حد تک بیمار ہوتا ہے کہ اس کو باہر لے جانے کے لئے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کسی اس پرسن کی ضرورت ہوتی ہے کسی ویل سٹریچز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح تو نہیں کہ وہ ایک بیلکل بیٹھے تھے چلے یہ تو ان کا مملہ ہے اب تو ظاہر ہے کہ بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سیحت کامل عطا فرمائے لیکن اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب اپنی تقریر میں یہ بات کیوں دھورائی انہوں نے یہ کیوں کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بات کرتے ہیں ہم یہ دو دن پہلے کے بعد جس پر عمران خان صاحب نے دو دن کی چھٹی لی تو وہاں پہ بھی ایک یعنی کہ ہگامہ رہی کھڑی ہو گئی ہے اپوزیشن والوں نے اپنے ہگامہ رہی کھڑی کر دی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اور عوام نے یہ سوچنا شروع کر دی شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں مولانا فضل امان کے دھرنے سے کا اس نے شاید عمران خان صاحب جو دو دن کی چھٹی بھی ہے وہ اس سے ٹینشن میں چلے گئے لیکن عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بتایا بڑی دیر کے بعد دو دن میں نے چھٹی لی میجیب میجیب چیزیں آنی شروع ہو گئی وہ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کرکٹ کھیلتا تھا اگر کمزور ٹیم آ جاتی تھی میں کہتا تھا میں نے نہیں کھیلا کسی اور کو کھلاو ان کے خلاف مجھے تو چیلنج لے کے مزا آتا ہے یہ ملک کا مافیا ہے کوئی کہتا ہے لبرل ہے کوئی کہتا ہے دینی ہے بلاول زرداری وہ لبرل نہیں ہے وہ لبرلی کرابٹ ہے نونلی کا یہ ہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے جدھر پیسہ ہے ادھر نونلی لے مولانا آ رہا ہے مولانا جا رہا ہے مولانا آ رہا ہے یہ کر دے گا ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر سارے بیروزگار سیاستان کھڑے جتنا بڑا مجھ نے متنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پر کھڑا ہو کے اچھا میں شکلیں دیکھ رہا تھا سب کی میرے لوگ تھوڑے گبرا گئے تھے کیابنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو میں نے ان کو بڑے دلاسہ دیا لوگوں کو جب مذاکرات ہوئے ہیں کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائیم منسٹرے بنا دیں سوائے عمران خان کے یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے میں بھی اگر باقی چار سال گزارنا چاہتا ہوں میں ان سے مقمکہ کر لیتا ہوں اداروں کو کہوں کہ پیچھے آٹ جاؤں اپنی کرسی کے لیے ارام سے ملک چلے گا کوئی افران تفریر نہیں کوئی شور نہیں یہ این اروں کا مطلب ہے سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ گداری کروں گا مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے سب مافیا کو میں آج آپ پیغام دینا چاہتا ہوں مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے سب اکٹھے ہو جو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا کہ وہ اس چیز کیلئے بلکل نہیں گبراتے اور انہیں ایک میان میں کہا ہے کہ وہ صرف کرسی کے لیے نہیں اپنی تبدیلی لانے کے لیے اپنے ملک کو بیٹر کرنے کے لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہر کسی کا مقابلہ کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن بات ہوتے ہیں یہاں پہ کہ عمران خان صاحب بلکل بیٹر ہے کہ وہ اچھے کام سار انجام دے رہے ہیں اور وہ اچھا سب یعنی کہ ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں جو لگتا ہے کہ وہ یہ چیز کہنا کیوں یعنی کہ انہوں نے یہ چیز کیوں بات کی کہ یہاں پہ بیٹھ کے کہ جو نواز شریف صاحب جو ہے ان کو شاید لندن کی حوال لگو یعنی کہ عوام کو خود آپ پہلے بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے پھر آپ خود تقریر کرتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوکے پھر عوام کو خود بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس کا مطلب ہے کہ عوام ہم لوگ عوام کو آپ جو ہے نا بلکل خود آپ سب سے پہلے ان کو ایک رستہ اور دکھا دیتے ہیں اس کے بعد خود دوسرے رستے میں چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک میرے خیال سے کہ نہیں کہنا چاہیے تھے عمران خان صاحب کو کسی کی بیماری کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس کے بعد عمران خان صاحب وہاں پہ کسی کو جو ہے نا اپنے نشانہ بنانا نہیں بولے چاہے آپ پوزیشنز ہو یا بیپس پارٹی ہو یا مولانا فضل امان صاحب ہو انہوں نے ساروں کو نشانہ بنا کے اپنی تقریر میں جو بھی ان کے دل کے اندر تھا وہ سب بڑاست انہوں نے وہاں پہ نکالی ہے اگر ہم بات کریں مریم اور انگزیز ہے بات کہ جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تو اس کے اوپر انہوں نے ردعمل اپنا یہ دیا تو انہوں نے اپنے ردعمل انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب مجھے تلگتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اس قسم کا ایک ان کے پر کافی بچار کی ہے انہوں نے یعنی کہ ان کی ایک کلاس جی طرح کہتا ہے کلاس لگا کے رکھ دی ہے انہوں نے سب کچھ انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دیا انہوں نے یہ بات یہ بھی یہاں پہ واضح کی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ تھی ان کے نام جو جہداد ہیں ان کے بچوں کے نام جہداد ہیں وہ آ کے ظاہر کریں اپنے اساس اجاد کو وہ دکھائیں یعنی کہ انہوں نے یہ دعوے سے کہہ رہی تھی کہ وہ کوئی یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب بلکل چھپا رہے ہیں تو وہ خود آئیں خود اس چیز کو ڈیکلیئر کروائیں اور لگتا ہے کہ نیب اب اس طرف جانے کے لیے اب یہ چیز ظاہر ہے کہ ان کو نیب وہاں پہ جا رہی ہے تو کچھ ان کے کارکون آنا ہے کچھ ان کے جو وزراء ہیں وہ اس چیز میں مریم روگز اورنگ زیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس چیز میں کرپشن رکھتے ہیں جس لحاظ سے آپ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ایک وہ رفت پکڑنے میں کامیاب ہو سکتی ہے تو مریم روگز اورنگ زیبہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو نشانہ بناتے ہوئے کیا کہا آئیے دیکھئے ہیں جو ان جھوٹوں انا پسندوں اور سیاسی انتقام جو لوگ لے رہے ہیں ان کی پریشر کی وجہ سے ان کے دباؤ کے باوجود ابھی تک کسی قسم کا کوئی پریشر قبول نہیں کیا اور کل وسیم اجمل صاحب نے عدالت میں یہ کہا کہ مجھے شباز شریف کے خلاف اپروور بنایا جا رہا ہے سیکٹریوں کو شاید خکان عباسی کے خلاف اپروور بنایا جاتا ہے شاید خکان عباسی نواز شریف سلمان رفیق ساد رفیق حمزہ شباز کہتے ہیں میڈیا ٹرائل اوپن میڈیا کوٹسوں کوٹ کے اندر کی کاروائی میڈیا پر عوام کو دکھائی جائے کہ آپ کے نمائندے کتنے کرپٹ ہیں یہ کہتے ہیں کرپٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود کہتے ہیں یہاں چودہ دن کا نمائند مانگا جاتا ہے وہ نوے دن کا کہتے ہیں ان کو نمائند دو اور ادھر اسی الیکشن کمیشن کی جوریسڈکشن کو چیلنج کیا جاتا ہے عمران صاحب کی طرف سے کیونکہ چور سب سے بڑا تو پکڑا گیا جو بیس سالوں سے دوسروں کو چور چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا ڈاکو ہے رسیدیں کوئی نہیں تلاشی کوئی نہیں آج پانچ سال ہو گئے الیکشن کمیشن کیسے راہ فرار ہے جو رسیدکشن چیلنج کی ہے ایفی ڈیوٹ موجود ہے آن ریکارڈ اسلام آباد آئی کورٹ میں کہ تمام چیزوں کو ان کیمرہ رکھا جائے پبلک نہ کی جائے ہماری چوری اور کرائے کے ترجمان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو حریس کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو حریس کیا پاکستان کے صدر نے وزیر آزم نے جس نے میمبران کی تقرری میں پارلیمان کو بائی پاس کیا آئینی مجرم بنے پھر کوٹ کا آرڈر آیا کہ یہ پارلیمان کو بائی پاس کیا گیا ہے ڈیو پروسس کو فالو نہیں کیا گیا جو آئین میں موجود ہے اور اس کے بعد دوبارہ معاملہ پارلیمان میں آیا حریس کون کر رہا ہے اور اس لیے حریسمنٹ ہو رہی تھی میمبران کی کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آئے نہ بتایا جائے کہ سارا ٹبر چور ہے نہ بتایا جائے کہ پوری پارٹی 23 جالی اکاؤنٹس کے اوپر فنڈنگ پر مبنی ہے نہ بتایا جائے کہ امران صاحب ایک لاکھ تین ہزار ٹیکس دیتے ہیں نہ بتایا جائے کہ کسی صاحب کا بیوی اور موجودہ بیوی کا ٹیکس ڈیکلیر نہیں ہے اساسے ڈیکلیر نہیں ہیں نہ بتایا جائے کہ اپنے بچوں کے اپنے سارے بچوں کے ایسٹس ڈیکلیر نہیں ہیں یہ ہے تیسرا پاکستان جو امران صاحب بنا رہے ہیں تیسرے پاکستان میں سلمان چور اور ڈاکو بغل بچے اور نئے پاکستان میں اپوزیشن جیلوں میں مہنگائی چودہ فیصد ترقی کی شراط چھے سے ڈھائی فیصد گیس اور بجلی گیس میں دو سو فیصد اضافہ اور بجلی میں سو فیصد اضافہ کاروبار بن روٹی بن روزگار بن اور ٹویٹیں کرتے ہیں جھوٹی کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے پوچھیں جس کے پاس آج روٹی نہیں ہے جو اپنے بچے کو سکول نہیں بھیج سکتا جو ہسپتال سے دوائی نہیں خرید سکتا جو ہسپتال میں علاج نہیں کرا سکتا اور یہ کرائے کے ترجمان کس ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں نواز شریف کیسے چلا کیسے بیٹھا کیا کھایا شیف کی 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 کیا پینا شباز شریف نے کیا پینا تھا تو میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں عمران صاحب کو کہ یہ جتنے کرائے کے ترجمان آپ نے بھرتی کیے جو اپنی اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اور سرکاری خزانے سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ سابقہ وزیر آزم نواز شریف کے چوکیدار اور سیکیورٹی بھرتی کر دیے جائیں اپنی ڈیوٹیاں احسن طریقے سے کیونکہ سابقہ وزیر آزم کے بھی رائٹس ہیں ان کو بھی سہولتیں دینی چاہیے تو ان سب کو ان کا چوکیدار بھرتی کر دیں اور سیکیورٹی گارڈ تاکہ یہ اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے جو سرکاری خرصے سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے یہ کر سکے جی تو لگتا ہے کہ مریم اور مریم اور مریا مورنگ زیر سے بگر کچھ بیان جو ہیں وہ کچھ حد تک بیٹر ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے احساس سجاد وہاں پہ جا کے ظاہر کروائیں اور جو عمران خان صاحب مریم نواز شریف کی بیماری کے اوپر مزاق آ رہے ہیں تو یہ بھی ان کو چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان بیمار ہوتا ہے اور کسی کی بیماری کا اندازہ ہم اپنی نظروں سے یا دیکھ کے نہیں لگا سکتے اگر وہ بیمار ہیں زہر ہے کچھ ان کو مسئلہ ہوا ہوگا تو وہاں پہ گئے ہیں اور دو دن پہلے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے لگے تو دو دن پہلے ریپورٹ آئی ان کی کہ جس میں وزیر سبائی جو اپنی یاسمی راش سہبہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی واقعی دو دفعہ ریپورٹ چیک کروائی گئی جس کے باوجود یہ بیماری سامنے آئی کہ ان کو واقعی پہلے لٹس کی یعنی کہ کمی ہے تو اس لیے ان کو باہر جانے دیا لیکن وہ باہر جانے کے اس میں بھی آپ ہی کہا تھا اس میں ہی آپ عمران خل صاحب نے خود کہا تھا کہ ان کو یعنی کہ جانے دیا جائے تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے اگر ہم اسی کے ذات بات کرتے ہیں انہوں نے ہزارہ موٹر وی کا افتتاہ کر رہے تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ الفاظ میں اس طرح کہا تھا کہ وہ جو ہے عدلیہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر غریب کو اور قانون لاغو کر رہی ہے اور امیر کے لئے اور قانون لاغو کر رہی ہے لیکن دو سال پہلے اگر بات کرتے ہیں انہوں نے خان صاحب کی عدلیہ اپنے جو ان کے فیصلے ہیں عدالت کے وہ بلکل ازاد طریقے سے کرے گی وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے تو وہ عمران خان صاحب اس جب یہ تقریر میں ہزارہ موٹر میں افتاہ کرتے ہیں وہ شاید وہ یہ چیز بھول چکے ہیں کہ دو سال پہلے انہوں نے یہ اپنے خود الفاظ سے کہا تھا عدلیہ ازاد ہو چکے تو اب یہ عدلیہ ازاد جب پہلے تھی تو اب اس کو کیا اس میں عمران خان صاحب وہ خود لگتے ہیں کہ اب تو حکومت بھی انہی کی ہے نا دو سال ہو گئے اب حکومت ان کی چل رہی ہے تو کیا عدلیہ جب پہلے ازادی تو اب عدلیہ کس نے آ کے یہاں پہ فورس کی ہے کون عدلیہ کے اوپر اس قسم کا حق جمانہ چاہ رہے ہیں اور اس کے اوپر جیس چیپ جیسٹ نے رد عمل دیا ہے وہ اپنے بیانوں نے کہا کہ آپ عدلیہ کو نشانہ نہ بنائیں انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمیں نہ دیں ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے جس پٹیکلر کیس کا حوالہ وزیراعظم صاحب محترم نے دیا میں اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو آئی کورٹ میں بحث تھی یہ دوہزار نو ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے آزاد ہے کچھ کہتے ہیں فیرلسلی کوئی کہتے ہیں مادر پدر آزاد نہیں ہم صرف اور صرف قانون کے ماتیت فیصلہ کریں گے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے ایک پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے وہ جا رہا ہے تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان طاقتور ہے نواز شریف کی صحیحت کی بات کرتے ہیں تو وہاں وہ بالکل صحیح طریقے سے اپنا سوٹ بوٹ پہنے کے بالکل صحیح طریقے سے وہاں سے وہ چل رہے ہیں اور ان کو لگتا تو یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے کیونکہ پہنے جو بیماری ہوتی ہے تو وہ اس طرح انٹیریہ سسٹم میں اتنا آپ نے اپنے انسان کو جو ہے وہ گھیر لیتی ہے کہ انسان بالکل یعنی کہ اس میں ایک قسم کا جسم جو ہے وہ اپنی سکت چھوڑ دیتا ہے تو نواز شریف صاحب تو بالکل صحیح طریقے سے وہاں سے چل رہے ہیں اپنے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ سامنے ہے وہ ذرا ملائزہ کریں یا بیماری ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا کہ اس میں ہماری جو عوام ہے اس کا کیا قصور ہے مولانا فضل عمان صاحب بھی یہی کرتے ہیں نواز شریف صاحب یہی کرتے ہیں پیپس پالٹی یہی کرتے ہیں عمران خان صاحب خود اپنے بیان چینج کرتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب جب بیماری تھی تو وہ یہاں پہ اس حالت میں تھے کبھی ان کے پیلٹس کم ہو رہے ہیں کبھی تعداد زیادہ ہو رہی ہے وہ اس چیز ریفرنس دائر کروایا باہر جانے کے لیے کافی اس کے اوپر بات چیت کی گئی کافی اس کے اوپر اشیو اٹھائے گئے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جب باہر جانے سات ملن ان سے مانگے گئے تو سب کچھ زیر اعظم ہیں اور ظہر ایک ایک کارکون بھی ہیں پارٹی کے اپنے صدر ہے تو ان کو حکومت بھی مجبور ہو گئی اس چیز کے اوپر کہ ان کو باہر جانے کی جزت دی گئی اور عدلیہ نے بھی اس چیز کے اوپر ان کے پر ترسک آیا کہ ان کو باہر جانے دیا لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ عوام کو اس چیز کے پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے بلکل اب جو ہے بیٹر ہو چکے یہاں پہ کیونکہ جب وہ چل رہے تھے یہاں سے جاتے ہوئے آتے ہوئے عوام زہر تصویریں سامنے آئیں تو وہاں پہ جا کے اب ایک اور نئی یعنی کیسیچویشن چلائی جا رہی ہے کہ چار ہو سکتے کہ چار افتوں سے زیادہ لگ جائیں یعنی کہ ایک قسم کا یہ عوام کو بے وکوفی بنایا جا رہا ہے اور اوپر سیمان خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شنیف صاحب تو شاید ان کو لندن کی ہوا لگ چکی ہے اور وہ اس چیز کے لئے یعنی لندن کی جو آواز جو ان کی ہوا ہے وہ دے کے خوش ہو گیا اور ان کی بیماری گئی پتہ نہیں کہ بیماری کہاں جاتی رہی ہے تو اب یہ خدا بیدر جانتا ہے اس کی چیز کے اوپر کہ کون اس چیز میں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے تو سیعت اتا کرے لیکن اس چیز میں کیا ان کا سوچ ہے کیا ان کا ویزن لے کے چلے ہیں وہ اور ہو سکتا ہے کہ چار افتوں بعد وہ نہ بھی ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا وہاں جانا کا خدشہ ہے وہ وہاں پہ جا بھی سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ تو چار افتوں بعد دیکھتے ہیں کہ واپس آتے یا نہیں آتے لیکن جو سیچویشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس ان کے پاس چلی جائیں لیکن بات تو آتی ہے کہ اب اگلے ان کا کیا سوچ ہے کیا وہ لے کے چلتے ہیں تو ایک بریک اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو کچھ بات کشمیر کے اوپر ہو جائے جہاں پہ اس وقت کشمیر کے اندر پانچ اگل سے لے کر پانچ افراد کو جام بھاگ کیا گیا اور آٹھ سو پچپن سے زیادہ افراد زخمی ہو چکی ہیں کچھ دن پہلے وزیراعظم ہے ازاد کشمیر کے انہوں نے اپنے ایک بیان میں آپ دیدہ ہو گئے وہ اپنا بیان کرتے ہوئے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں خدا آپ سے کہتا ہوں مجھے نے بتایا ہے کہ عورت صبح اپنا دروازہ کھل تھی کیا پاکستان کی فوج آگئی ہے کہ نہیں آگئی آپ لوگوں کو کہہ ہو گیا آپ ڈاڑنو کے پیچھے پڑے میں ڈالے گا آپ کو کھائیں گے ڈالے چپا کر کھائیں گے آپ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف میں اس کے مطالبہ کرتا ہوں آپ سے یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کے انتظار کرتے ہیں یہ کیا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کی حضرت حملہ ہوا تم یہ نہ وہ کر دیں گے وہ کشمیری مارے جائیں امت مسلم مہم پر پر سب سے اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم نے اپنی حکمت تملیق سے حکمت تملیق کہہ لیں وہ کیا کہہ لیں اس کو ہم نے آدھا بلگوا دیا آپ خضارہ اس کو بچائیے کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں آپ زامن ہے اس کی اس کی آزادی کے ہمیں اپنی حفاظ کے اوپر پورا یقین ہے ادھر صرف فوج نہیں لڑے گی لوگ بھی لڑے گا اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں لا اللہ منصلہ لاتشوین کا ہر شخص شہری جو ہے وہ آپ کے ساتھ فوج کے ساتھ آگے فرس دیفنس آف لائن میں کھڑا ہوگا وہ دل تخنی ہے بہت گفتگو کر نہیں سکتا پاکستانی قوم سے کوئی گلان نہیں اللہ خلصہ بہتر ساتھ سے ہمارے ساتھ رہے لیکن آپ ادھرات سکتا ہوں جن کے پاس زمان میں حکومت ہے آپ جب اللہ کے سامنے آذر ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ان کے لئے اس کو اللہ خود کہتا ہے میری راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو وہ آپ سے پوچھا جائے گا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا اس سنف بس بہت ہو گیا اب ہمیں امریک دماغ سہی ہیں ہم نزیراعظم پاکستان کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنرل سبلی میں کریں گے نزیرا خارجہ صاحب اللہ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے جی تو بہت ہی افسوسناک یہ یعنی کہ خبر ہے کہ آج کل کے دوران جو ہے ایک ریکارڈ قیم کیا گیا جس کے اندر 35 افراد جو ہیں وہ 36 جو شہری ہیں ان کو شہید کیا گیا اور 852 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں تو اس کے اندر جو ان کے کاروبار ہیں وہ بلکل ٹھاپ ہو کے رہ چکے ہیں اور اس کے اندر جو ایک ان کی معاشیت ہے سکولز ہیں ان کے کالوجیز ہیں وہ بھی بلکل کنڈیشن سے آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس پر جو امریکہ ہیں اس نے ردعمل دیا ہے اپنا کہ وہ جو ان کے نمائندے ہیں ان کو کھلی جزہ دی جائے وہاں پہ جا کے چیز کو کاسٹ کرنے کی تاکہ وہ دنیا کے سامنے ان کا چہرہ جو ہے کھول کے رکھ سکیں اور اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کیا ردعمل دے رہے تو بات کریں اگر ہم امریکن صاحب کی تو انہوں نے بیٹر طریقے سے یعنی کہ اس کو سرہا ہے اور اس کے ساتھ اگر جو اپنے کمر جو کمر جو باجوز صاحب ہیں وہ ایران ایران گئے وہاں پہ جا گئے کیونکہ ایران کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت نازاس ہو چکی ہے امریکہ نے وہاں پہ جو ہے نا اس قسم کے جو ان کے سیچویشن جو ان کے کار کنان ہے امریکہ کہتا ہے کہ شاید وہ ہمارے جو ان کے جو اتحادی ہیں جو وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ذات ہیں تو جب کمر جو باجوز صاحب وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ یہ کنڈیشن بتائی کہ کس قسم آپ کو کیا ویان لے کے باہر چلنا چاہیے اور کس قسم سے آپ جو ہیں نا آگے وہ اس کا ملاحظہ کریں گے اور کس لحاظ سے آپ نے اپنے ایک ڈیسیان لینے آگے کرنے کے لئے کیونکہ پاکستان کو جو بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ ملتا ہے اگر ایران کے ساتھ اس قسم کے کوئی بھی تعلق کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کو بہت سے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایران کا بارڈر اور ایران سے جو اب اس وقت صورتحال ہے وہ ایران کے اندر کافی نساز ہو چکی ہے اگر بات کرتے ہیں بھارت کی تو بھارت تو پاکستان ایران کا کافی اچھا گہرا دوست تھا آہ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں بھارت پیچھے اور پر بھارت نے خود پاکستان کو نشانہ بنانا شروع کر دی ہے تو کمرجد باجد صاحب کا بہت ہی اچھا یہ مزہرہ رہا لیکن ایک بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ کشمیر جو ہے اگر بات کرے ایک سو سے کچھ پلس ڈیز ہو چکی ہیں جس کے اندر ابھی تک کوئی ردہ مل نہیں آیا وہاں پہ جو ان کے وزیر خارج ہیں بھارت کے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں اوپن کر دی گئی ہیں وہاں پہ جو معاشیت ہے وہاں پہ لوگوں کو جانے کی جازہ دے دے لیکن یہ بلکل ایک جھوٹ قسم کی انہوں نے اپنے بیان میں کا جھوٹ کہا ہے انہوں نے جو بھی انہوں نے اپنا بیان دیا ہے بلکل جھوٹ ہے کوئی کسی قسم کی ان کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی کوئی ان کے اندر جو ان کے کرفیو تھا وہ نہیں ہٹایا گیا موبائل سرویس انٹرنیٹ سرویس جو کوئی پروائیڈ نہیں کی گئی اور امریکہ نے خود عمران خان صاحب کو جو ٹرم کا فون آیا جس کے اندر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کشمیر پہ بات کرنا نہیں بولے انہوں نے کشمیر کے اوپر کوچھا کے وادی میں اس وقت کیا کنڈیشن چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ اس وقت جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت انڈیا کے انہوں نے اپنے بیان میں بلکل جھوٹا جو بیان دیا ہے کہ کشمیر کے اندر اس وقت صورتحال بیٹر ہو چکے لیکن کوئی کسی قسم کا کوئی اس پر ریسپونس نہیں آیا جس کے اندر امریکہ نے خود جو ہے وہ اسے اپنے نمائندے ان کو برائے راست کاش کرنے کے لیے وہاں پہ پیش کیے ہیں ناظرین ملتے ہیں آگلے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے